السلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ اگر رمضان میں کسی کو کچھ بیماری ہو گئی کہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ روزہ نہیں رہ سکتے مسئلہ اگر کسی کی کڈنی میں سٹون ہے اس کو پانی زیادہ پینا چاہیے تو وہ روزہ رہنا چاہیے یا خضا کرنا چاہیے والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو بہن نے سوال کیا ہے کہ اللہ نے جیسے رمضان میں روزے رکھنے کا حکم دیا ہے اگر کسی شخص کو بیماری کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رہ سکتا جیسے کہ اگر کسی کو کڈنی سٹون ہو اس کو پانی زیادہ پینے کی ضرورت ہے اور ڈاکٹر سے نے کہہ دیا کہ آپ روزہ نہیں رہنا چاہیے آپ کے جان کو خطرہ ہے آپ کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے تو ایسے وقت میں کیا وہ شخص روزہ رہے یا نہیں اگر ہم خران مجید پڑھتے ہیں اللہ سبحانداللہ سورہ بخرا سورہ نمبر دو آیت نمبر 183-184 میں اللہ فرماتے ہیں خاص طور پر اللہ نے اس بارے میں بتایا کہ جو لوگ سفر میں ہیں یا وہ لوگ جو بیمار ہیں ان کو اللہ سبحانداللہ نے روزہ نہیں رکھ کے اس کے بدلے ایک غریب کو کھانا کھلانے کا حکم دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ بہن اگر کسی شخص کو بیماری ہو اور ماشاءاللہ اس بیماری سے وہ باہر آ جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کے لئے خوب ماشاءاللہ روزہ رہ سکتے ہیں انشاءاللہ امید ہے آپ کا جواب مکمل ہوا تو جیسے ڈاکٹر کہیں گے دیکھیں کہ خوران کی اصول کیا ہے اگر میرے سواس کوئی آئے اور میں ان سے کہوں کہ ٹھیک ٹھیک آپ روزہ مت رہیے کسی کو کہوں کہ ہاں آپ رہ سکتے ہیں تو یہ اسلام نہیں ہے کوئی کسی کو ایکسپورٹ ایڈوائز نہیں دے سکتا اللہ نے نیسا سورہ نمبر 4 آیت نمبر 83 میں فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو علم کا ایکسپورٹ ہے جو علم کی مہارت رکھتا ہے اس مہارت رکھنے والے شخص کے پاس ہی اس علم کو حاصل کرو تو سائنس کی فیلڈ یہ جو بیماریوں کی جو فیلڈ ہے یعنی بیماریوں کے علاج کی جو فیلڈ ہے یہ ڈاکٹر کی ہے تو آپ میں اپنے گھروں میں ہماری مائے ہمارے باپ ہماری بہنیں ایکسپورٹ نہیں بنیں گے اس مطلب پر ڈاکٹر سے پوچھیں گے ڈاکٹر نے اگر کہا کہ ہاں آپ کی جان کو خطرہ ہے آپ کو بہت بڑا نقصان ہوگا روزہ رہنے سے تو اس حالت میں آپ کو نہیں رہنا چاہیے یہ جنرل آپ نے سوال کیا میں نے اس کا جواب دے دیا امید ہے آپ کا جواب مکمل ہو